ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹوئی نیو بلوگ ابھی ڈائے بج گئے ہیں دو پیر کے اور آج جانے کی ہے تیاری سادھی ویوا میں ٹیوے میں بھی گئے تھے ہم لگن میں اور آج سادھی رات کی تو ابھی سب لوگ ریڈی ہیں سب مطلب جیسا کی وعدے کے مطابق بولا تھا کہ ایک گاڑی بھر کے گئی تھی تو آج جو ہیں دو گاڑی بھر کے جائیں گی تو بندے سارے ریڈی ہیں تو تو ہی ہے اور بھائی ساہب بھی ریڈی ہیں کیونکہ بھائی ساہب کی سوسرال ہے تو آگے نہیں رکھنا پڑے یہی لیڈ کر کے چلیں گے آج کے کاروہ کو یہ بیڑا جو ہے اور باڑک ہیں آج ہی نہیں کہ جوم میں رہیں گے کیونکہ ان سے تو یہ سمجھنی رہے آج تڑکتی بھوکا رکھا انہوں نے تو چلو بھائی اپنے بیگ اٹھا لو دیکھ لو ڈگری ملے گی ڈگری یوں نہ سمجھ لیو تو چلو بھائی ابھی تین سے چار گھنٹے کا ہمارا سفر رہنے والا ہے کیونکہ ہم پھر سے جا رہے ہیں نجیب آباد مائی پہ ملیں گے اور سادھی ہے رات کی اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ عمومن ہمارے یہاں پہ دن کی سادھی بھی بہت ہوتی ہیں تو امیت بھی ہے لیکن ہماری گاڑی تو اکیلی پھول ہو جائے گی ہماری سواریوں سے بھائی اپنی گاڑی کنت جام دیکھ لیو دوسری میں جا رہا پھر تو ٹھیک ہے اور انکیت تیرا کون سیمنٹ جام اس کا بھی فائنل نہیں ہے کوئی سیمنٹ ہی بتا رہا ہے تو چلو بھائی پانی کی بطل رکھ لی گیا کیونکہ گھر سے نکلتے پیاس بھی لگنے والی آروسی چلو بھائی آجا ہم جیب نکال لیتا تو پانی کی جورت ہے کیلہ نجیب آباد کا کیلہ دیکھنے کا میشان ہے پتنی ٹائم لگے گیا نہیں لیکن یہاں سے تو ہے پلا نہیں کہاں گئے بھگ کی سارے بیٹھ لیا گیا تو چلو جی میں بھی لاؤں گا کچھ اٹھا گیا بس ہم لے جائیں گے مگر ٹھالوئے گا دس امان اب بھی ہے مو کا ٹیم تو چلو بھائی فیسے تو دوپ کا ٹیم ہے لیکن پہنچتے پہنچتے سام ہو جائے گی تو جی اب ہم فلال اس گڑی میں ہیں جس سے اربار چلتے ہیں تو ایک بر جے کر لگا دو پلس انکر بھگوان کی جائیں تو آج پھر بھی جو ہے جتنی زیادہ سواری تھی ایک دوسری گاڑی اور پچھے آرہی تو اس کے حساب سے پھر بھی پروپر ٹائمینگ سی ہے اتنا گھنٹہ لیٹ ہے بس کوئی زیادہ نہیں نہیں تو پندرہ سواریوں میں کوئی نہ کوئی لیٹ ہوئی جائے اور بچوں کان کھول کے سن لو اگر بجنور سے پہلے کسی نہ کچھ کھانے کا مانگا تو اس کی دہی توڑ دوں پانی رکھا اس میں بس وہی پینا آج پہلے ان کے لیے تین کلو انگور لے لیے اور پلاں یہ ہے کہ انہیں پہلے ان کا پیٹ بردنگ ہے تاکہ کھانے کی گنجاس نہ رہے تو اسٹارٹنگ میں ہی جو ہے ان پہ دعویٰ بول دیا انگوروں کا تو انہیں کھا 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 کہ مست ہو جاؤ بھائی اپنا پیٹ بھر لو ٹھیک ہے تاکہ بیچ میں نہ کچھ مانگ گے تو دیکھیں گے بھائی کیا پلاننگ پھیل رہے گی یہ پاس پڑانا پیٹرول پمپ پہ آتے ہی نا یاد آگیا انہیں کہا کہ ایک بیگ بھول گے اور انہیں کہا ہو گیا پوپٹ اب جو ٹائم سے چلے تھے نا یہاں پہ کنجیوم کر دیں گے سونیا بیگ میں خاص چیز تھی کچھ پیسو کا بیگ ہی بھول گے کیا کروں گے پہ رات میں بھائی تم اور یہ آمیت یہ تو سمجھدار آدمی وہ ہی بول گا اب تم بیگ سے مجبوت نہیں ہو تو فائنلی آگیا بیگ تو اب ہی ہم پہنچ گئے ہیں گنگا بیرا چھیتر میں مجفر نگر جلہ چھوڑ کے پرویس کریں گے بجنور میں چھوٹا سا بریک لیں گے بچے ابھی تھوڑی سانت بیٹھ گئے ہیں کیونکہ آج بیٹھ میں ان کے رام روڑا ہے بھرپور انہیں کوئی دکت نہیں ہے کھانے پینے کے سامان اور ابھی لڑ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے اور ابھی سمجھا بھجا کے سانت کریں لڑے ہیں بہت کیونکہ پچھلی طرف بیٹھے سارے کے سارے ہیں ان میں تھوڑا سا گیپ کرنا پڑے گا ان کے بیرک الگ الگ بڑھانے پڑے گے تب جائے کام چلے گا مجھا فرنگر اور بجنور کو جوڑتا ہوا یہ پول بیراج کا دیکھو سنگل سڑک ہے بھی بھی فور فار لائن بننی چاہیے سڑکوں کا ادھار سب کا ہو رہا ہے تو سرکار سے ریکریسٹ ہے کہ اس پہ بھی دھیان دیا جائے بہت لوگ آپس میں جڑے ہیں رشتہ تاری بھی ہے دھردر ایسی بات نہیں ہے چنکیز میں مگرمچ ڈولپن تریائی گھوڑے سب چیز ہیں دیکھیں گے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسا بھیم گھوٹا پہ راج تھا اس پر چلے تھے نا وہاں ہری دوار میں پیدل اچھا رام نے پوری بستی کری گا چلو 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 بجنور پہنچتے ہی ہم لوگ بیراج پر رکے ہیں ابھی اور بچوں کو دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی سندر سا دریشت ہے سافدانی پور وقت ویسے تو یہاں پر بہت ساری سافدانی آیا ہے گریل لگی ہوئی ہے چاروں طرف تو بچے بھی کافی انجوئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ راج کی رویہ چلتے نہیں وہاں میں چلتے ہیں پہ اس وجہ سے یہ خوب مستی کر رہے ہیں اور تھوڑا ہاں لنبا جب سفر ہوتا ہے بچے بھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں اور بڑے بھی تھک جاتے ہیں پیر دکھنے لگتے ہیں تو چلو جی یہاں پر بہت ساری فوٹو کلک کریں گے ریلس بڑائیں گے ویڈیو بڑائیں گے اور بچے مجھ ایک دم آروشی بیٹا ادھر مجھ جانا آروشی بیٹا تو جی ابھی آواز آنے لگی بھائی ساو کی جلدی سے آجاو آگے بھی تو چلنا یہ گھومتے رہو گے گا یہ تو ایسے ہو گے جنے ان کے لیے ہی آئے بس یہ گھومنے کے لیے چلو بھائی رہے چلو جلدی جلدی اور جو ماری ساتھ والے آدھے جنے آئے بھیکننے کا جوس پیل لگے تین گھنٹے کی ٹریولنگ کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں نجدیک ابھی پہنچے نہیں ہیں پورا نجدیک پہنچ چکے ہیں اور سامنے ہی گاؤں دکھائی دے رہا ہے تو پانچ منٹ کے اندر میں ہم پہنچ جائیں گے اور ایک دو بچے نے تو سو کے نیند پوری کر لیو اور جو نہیں سوئے ہیں وہ تو پریسان کریں گے نندنی تھا فل انجوئے کرنے والی اس نے تو بہت ارام کر لیا نندنی نے بس ابھی اٹھی پانچ منٹ پہلے آروس اور آروس ہی گاڑی بدل رہے ہیں بار بار کیونکہ ایک گاڑی پیچھے چل رہی ہے ہمارے یہ تو دونوں میں دیکھ رہے ہیں کبھی کوئی سے میں جادہ مل جا کھانے کا سامان اڑنگا یہ تارے ممہ کا کھت اور یہ تارے ممہ گاؤں تو اب گھر بھی آ جگا تو اب فائنل وڑا آ گیا جہاں سے ہم یوٹن لے کے گاؤں کے اندر بسیں گے تو بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں گے بارات چل پڑی ہے یہ اس میں بھی کچھ دے رہی ہے تو گھری پہنچیں گے تو فائنل ہی پہنچ گے بھائی دیکھو گھری لگا دی ہم نے ان کے ممہ کے کھیت میں جاکتوں کے تو بھائی ایک بارات تو ماری ہو رہی پوری اور دوسری بارات ان کی یہاں سے تو دو بارات جاں گے یہاں سے تو بھائی دیکھو اپنی پارکنگ کے لیے کیا کر رہے یہ بگگی بھی اٹھا دی پچھے تو جگہ بنا لی پارکنگ کی اور بیل گاڑی ہم نے اٹھا دی ہے پچھے تو بھائی دولا تا پہنچ گے بھائی گھڑ چڑی پہ اور یہ آگے گھر اب ان کی یہاں سے ان کی ویلکم کون کرے گا بھائی چلو تمہیں میں بھی آ دوں گا پانی تو جی سادھی والے گھر میں پہنچ گے اور دولا تو نکل گیا بہرات لے گئے اور ہم لوگ پہنچے ابھی دن چھپ رہا تو بھائی آر اس تو ہو گیا ریڈی اپنے کورتے پجمے میں اور میں رہ رہا ہوں ان کی ممیہ رہ رہی ہیں ریڈی ہو لگ رہی ہیں کپڑے چینج کریں گے یاد تے ہی کیونکہ تھوڑا سا لمبا سفر تھا ابھی میں بھی اپنا کپڑے کا انتجام کرتا ہوں چنکی ریڈی ہے چنکی چنکی نے یہ پہننا بھائی اپنا لیں گا چنکی نے یہی سے ڈانس کرنا شروع کر دیا اور بھائی اپنے رڈی ہو لیے بیگ لگے سب یہی سے رکھ کے چلیں گے کیونکہ بھائی صبح جانا تو ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر ہی جائیں اور بھائی ان کا ویٹ کر رہی وہاں پہ بس سٹینڈ پہ باہر گاؤں کے چلو بھائی ٹیم بہت ہو گیا اور بولاوہ کتنی باہر آ لیا تو بھائی دولے کی گاڑی ٹھیک سامنے ہمارے ہیں اس کا مطلب ہے ہم برات میں بھی رائٹ ٹائم پہ ہیں لوگ تو کھڑ دو تارہی کریں کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کہہ رہا لیٹ کر دیئے کوئی جارہ صویرہ چل دیئے ابھی دیکھو اصلی برات تو یہیں کھڑی ہے بھی اب کوئی کئی بھی جاو ہے اس سے ہمیں بھائی کیا ہے ہم دولے ایک ساتھ ہیں تو رائٹ ٹائم پہ ہیں بلکل ابھی صبح کے نو بج گئے ہیں اور ہم لوگوں کی رائپور سے روان کی تو رات میں کچھ خاص ہم لوگوں نے انجوئے نہیں کیا کیونکہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے ننڈے موننے سے ہے نا یہ سو گئے تھے پھر میں اور پریتی انہ لے کے اپنے ایک ریلیٹیو کے پاس میں آگے تھے ریلیٹیو کیا گگن کی موس ہی رہتی ہے یہی پر پاس میں ہی تھا ان کا گھر تو ہم لوگ وہی پہ آگے تھے بچوں کو لے کر سارو گو تو وہی پر ہم لوگوں نے اسٹے کیا رات میں تو ابھی وہاں سے ہم لوگ نکل لی ہیں ایک گاڑی پیچھے ہیں امیت والی تو یہ چھوٹو تو ہماری گاڑی میں نہیں تھا بھائی اس نے کیسے نمبر بنایا آپ کی بار ماما کے جاوگا یا پھر گھری چلے گا سدھا جیسی مر جی کیا بات ہے آپ کی بار تو نکہ رہا جیسی مر جی اور یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ یہ ایک قلعہ ہے نجیب آباد میں تو وہ دکھا کے لاؤں گے سارے بچوں کو تو چلو جی اس کی ہیسٹری کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں لیکن جو یہاں کی لوکل کے لوگ ہے سب تو انہیں پتہ ہوگا تو چلو جی خیل جب دیکھ کر آئیں گے تو کچھ نہ کچھ پتہ ہی چلے گا اس کے بارے میں یہ نندنی کیسے سوچ ہوئی چار میں نندنی بھوگ لگری بیٹا نندنی بھوگ لگری بھوگ لگری بھوگ لگری بھوگ لگری ناستہ کر ناستہ گر لگری فینلی ہمیں کلہ مل گیا بورا کلہ یہ اگلی والی گاڑی اس کے پچھے ہم جا رہے ہیں تو اب ہم کلے میں انٹرک کرنے ہی بھوگ لگے دیکھو سامنے گیٹ دکھ رہا تو فیلال ہم لوگ کلے پر پہنچ گئے ہیں اور ہم تو پہلی بار آئے بھائی صاحب کہیں دن سے کہہ رہے تھے کہ کلہ بھی گھوم آگا کیونکہ جب ان کی برات آئی تھی تو ساری برات کلہ ہی دیکھنے کے لیے آگی تھی داکو سلطان سنگھ کا بتاتے ہیں پتہ نہیں کس کا ہوگا سنا ہے ایسا ہی ویسے پڑھانی ہے سنا ہی ہے تو یہ کافی لمبی چوڑی جگہ میں ہے اس کی چار دیواری کافی اوچھی اوچھی ہے بہت چوڑی بھی بتاتے ہیں لیکن یہاں سے جو سیڑیا ہے ان کا تالہ لگا ہوا ہے جنے کا تو چڑھنے کی جگہ بھی کچھ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دیوار پر کیسے جایا جا سکتا ہے یہ دیکھو پلان کر رہے ہیں اور بچے سارے وہاں پر چلے گئے یہ دیکھو وہ دیکھ رہے ہیں اوپر چڑھنے کی جگہ تو اس حصے میں ملی ہے سیڑیا اوپر جانے کی اور چنکی سب سے لگ سیڑیوں پر جا رہی ہے چنکی سب تو ادھر جا رہے ہیں تو بھائی میں تو اوپر گیا نہیں میں نے چڑھا اس پر دیوار پر مجھے تو جنہ دیکھ کے نا جنہیں پر ریلنگ تو ہے نہیں بھائی بتاؤ اگر گر جان تو کیا لگا تو بھائی میں تو چڑھا نہیں اور بھائی صاحب ستیز بھائی صاحب چڑھ گئے تھے اب ان پر اترانی جا رہا بیٹھ گئے تو ارے بھائی انہوں تار گلاو ایک دروازہ کلے کا ادھر سے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ہیں سارے ہمارے ساتھ والے ہیں اور بچوں کے اندر تو اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے وہ تو پورے کلے میں گھوم لیں گے لیکن مجھ سے نہیں چلا جا رہا بلکل بھی پریتی سونیا ادھر گئے ہوئے ہیں بچوں کے ساتھ میں اور بچے بھی رہے دیکھو وہاں پہ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پر نئے نئے لوگ ڈرائیوینگ سیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھو کیا ایکشن دکھا رہے ہیں یہ دیکھو سارے بچوں کو لے کر پہلی پہلی بار ڈرائیوینگ کر کے کیسا لگا